بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلا لگاری تو آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اگری سلوشن آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گندم کی بروتری کے مرائل گندم کس طرح سے بروتری کرتی ہے زیرو دن سے لے کر اس کے یعنی پہلے دن سے لے کر ایک سو پنچالی سے ایک سو پچپن دن تک ہم مکمل آپ لوگوں کو ڈیٹیل دیں گے تو انشاءاللہ آپ ان میں سے تقریباً دو یا چار ویڈیوز بنیں گی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں جب تک آپ مکمل ویڈیوز نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی ہم انشاءاللہ ایک ہر ایک سٹیج کو کور کریں گے تو جو بروتری کے مرائل ہیں وہ چار ہیں وہ چارے سٹیج جو ہیں وہ آپ لوگوں سے جو ہے نا انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں آپ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چوٹی سی گزارش ہے وہ ہمارا چینل اگری سلوشن اس کو سبکرپشن کا بٹن ہے یہاں پہ سبکرائب کر دیں اور یہاں پہ بیل آئیکن ہے یہاں اس کو آل کر دیں اور تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ لوگوں کی خاطر کافی تعداد میں کافی ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں اگر ان میں سے اگر آپ لوگوں کو کوئی ٹاپک اچھا لگتا ہے تو آپ ان کو ضرور دیکھیں اور اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کومنٹ میں جا کر کومنٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سوال کا جواب ضرور دیں گے شکریہ اب آ جاتے ہیں جناب اصل ٹاپک کے جانب گندم کے بروتری کے مراحل اس کی چار سٹیج ہیں اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں گندم کے پودے کو سمجھنے کے لیے گندم کی گروس سٹیج کو سمجھنا بہتی ضروری ہے کیونکہ ہر سٹیج پر پودے کی مختلف ضروریات ہوتی ہے مثلاً صحیح وقت پر خات پانی اور بیماریاں اور جڑی بوٹیوں کا کنٹول کر کے اچھی پیداوار کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے گندم کی فور سٹیج کو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو دردہ دائل ہیں پہلی جناب جو سٹیج ہے وہ اگاؤ سے پہلے کا مرلہ ہے زیرو سے سات دن زیرو سے سات دن جو بیج ہے وہ کیا کرتا ہے آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بیج زیر زمین ہوتا ہے اور بیج زمین سے نمی جزم کر کے اگاؤ کا آغاز کرتا ہے اور اس مرلے میں بیج سب سے پہلے جڑ بناتا ہے اور پودا زیر زمین ہی رہتا ہے بیج کا وہ حصہ جہاں سے جڑ نکلتی ہے ریڈیکل کہا جاتا ہے ریڈیکل سے نکلنے والی جڑ سیدھا نیچے جاتی ہے اور اس کے بعد سائیڈ میں دو جڑے نکلتی ہیں جنہیں اڈو نیجنل روٹس کہا جاتا ہے یہ روٹس مل کر پرامری روٹس سسٹم بناتی ہیں کو کولی اپٹیکل ہی بناتا ہے جو نزیدہ پہلے پتے کو تحفظ فرام کرتا ہے اب آ جاتے ہیں جناب دوسرے مرلے پر دوسرا ملہ ہے اگاؤ کا مرلہ پہلا ہو گیا اگارک سے پہلے کا مرلہ اور اب ہو گیا اب جو ہے اگاؤ کا مرلہ جو ہے یہ سات زن سے پندرہ دن تک جاری رہتا ہے اس مرلے میں پہلا جو پتہ ہوتا ہے کولی اپٹیکل کو پھاڑ کر سطح زمین سے بہر آتا ہے اور اگاؤ کا آغاز ہو جاتا ہے گندم کا اگاؤ سات سے بارہ دن میں مکمل ہو جاتا ہے درجہ رہت اگر کم ہو تو زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں پہلا پتہ نکلنے تک بیج سے ہی خوراک جو پودہ ہے وہ بیج سے ہی خوراک حاصل کرتا ہے لہذا بیج کا صحت مند ہونا بہتی ضروری ہے قدرت نے کس طرح سے ایک نظام جو ہے نا ایک چھوٹے سے بیج میں رکھا ہے ایک تو وہ اگاؤ کرتا ہے اگاؤ کرنے کے بعد بیج جو پہلی جو خوراک ہوتی ہے پودہ اپنے بیج سے ہی لیتا ہے تو قدرت نے کتنا ہی جو ہے نا ایک چھوٹے سے بیج میں ایک تو اس کو جو اس کو زندہ رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو خوراک مویا کرنا اور جو ہے نا اس کے لئے تحفظ کے لئے اپٹیکل کولی بنانا تو اس طرح کا جو نظام ہے یہ قدرت ہی جانتی ہے تو آپ لوگوں کو ایک جو ایک ان کا جرمنیشن جو پیریڈ تھا وہ آپ لوگوں کو بتانا مقصود تھا اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے کیونکہ یہ پہلا ٹاپک ہے گندم کے جو بروتڑی کے پناہ مرحل جو ہیں ان پر تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ضرور کومنٹ میں ہمیں آرہی حفظہ افضائی کریں اگر آپ لوگوں کا کچھ سوال ہو تو وہ بھی آپ کومنٹ میں کر سکتے ہیں خالت بلا لگاری کو دیں اجازت اللہ حافظ